کلو سے ہوشیار چاری پنجاب روڈ بیس کی بس جاملی کے پاس انینتی تھوکر کھائی میں لوڑک گئے حاصلے میں قریباً بیس لوگ گائل ہو گئے ہیں گائلوں کو جلہ اسطار میں بھرتی کروایا گیا حاصلے کی سوچنا ملتے ہی ایس پی اشوک کمار ٹیم سہیت موقع پر پہنچے اور ستھیتی کا زائزہ لیا پولیس نے بس چالک کے خلاف معاملہ درس کر جانچ شروع کر دی ہے ایس پی اشوک کمار نے بتایا کہ پنجاب روڈ بیس کی بس کلو سے ہوشیار کے لیے جا رہی تھی چالک پر چالک سہیت بس میں قریب بیس یا تری سوار تھی جاملی کے پاس بس کھائی میں لوڑک گئے پرتکش درشیوں میں لوگ نرمان ویفاق کی جائی نندلال اور میٹ سکھرام نے بتایا کہ تیز رفتار بس نے پہلے ایک بکری کو کچل دیا اس کا پتہ چلنے پر اس نے بچانے کے لیے موقع سے بس اور تیز گتی سے بھاگنے لگی چالک پر چالک نے نینترن کھو دیا اور بس سڑک کے ایک طرف کھائی میں جا لڑکی جلہ اسپتال اور پولیس کو سوچت کر گھائیلوں کو کھائی سے نکالنا شروع کیا گیا ستھانیوں لوگوں کی مدد سے گھائیلوں کے نزی گاڑیوں وہ ایمبولنس سے جلہ اسپتال پہنچایا گیا وہیں چالک پر وندر نے بتایا کہ بس بریک چھوڑ چکی تھی جس سے پہلے ایک سڑک کے کنارے گھاس کھاتے ہوئے بکری گاڑی کے نیچے آ گئی اور اس کے بعد بس اچانک سے پلٹ گئی گاڑی آ رہی تھی گاڑی نے بریک چھوڑ دیا یہ اقدام پیر بور مہارا ساو کوش کیا لیکن گاڑی سپیڈ پکڑ لیا گی سپیڈ پکڑنے بار گاڑی جہاں کھڑ میں گیر گئی اور پیشے سے تو کوئی موشکل نہیں تھی گاڑی میں صبح سے چڑھ رہے ہیں کلو سے آ رہے ہیں جہاں آگے ابھی گاڑی نے بریک چھوڑ دیا سواریوں کے چھوٹیں لگی ہیں اور گاڑی نیچے گیر گئی